اسلام علیکم ورکم کلاس میں سید بہت ہوں ہم سکتے ہیں 10 کمپیوٹر سائنس پروگرامنگ بیسکس پروگرامنگ بیسکس آپ کا آرٹیکل نمبر 1.2 ہے بک کے اندر اور اس میں بیسک سا آئیڈیا دیا گیا ہے کچھ سیٹ آف رولز کے بارے میں what does that mean کہ اگر آپ پروگرامنگ بیسکس کا پیرا گرہ دیکھو جو کہ بک پہ آپ کی لکھا ہے لازمان بک سامنے رکھئے گا each پروگرامنگ لینگویج has some rules of course اگر آپ کسی بھی دنیا کی لینگویج کی بات کریں because ہم کس کو کس کو کار رہے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں پروگرامنگ اور پروگرامنگ کیا ہوتی ہے ایک لینگویج ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی دنیا کی لینگویج کی بات کریں اس کے کچھ سیٹ آف رولز ہوتے ہیں what does that mean دیکھیں ہم boy کے لیے he use کرتے ہیں girl کے لیے she use کرتے ہیں یہ انگلیش کا رول ہے جبکہ اردو میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے اردو میں تو صرف وہ کہتے ہیں وہ وہ اور ہے تو ہر لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ انگلیش لینگویج کی بات کرو تو بڑا سیمپل سا میتھڈ ہے کہ سب سے پہلے آپ الفہ بیٹس پڑھنے سیکھتے ہیں کسی بچے کو انگلیش پڑھانا شروع کرنا ہے ہم کہاں سے شروع کریں گے الفہ بیٹس لیٹر سے اے بی سی ڈی جب خون سب اے بی سی کا اس کو آئیڈیا ہو جائے گا پھر ہم کہیں گے کمبینیشن آف ایلفہ بیٹس کرو جب کمبینیشن آف ایلفہ بیٹس ہوں گے تو کیا بنے گا ورڈ اے ڈیبل پی ایلی اے فور ایپل اس نے پڑھا کہ ایلفہ بیٹس کو ہی کٹھا کریں لیٹرز کو ہی کٹھا کریں انگلیش کے ایلفہ بیٹس کے تو کیا بنتا ہے ورڈ پھر جب ورڈز ہی کٹھے ہوتے ہیں تو ان سے کیا بنتا ہے سنٹینس اور سنٹینس کے کچھ رولز ہوتے ہیں ہم جانتے ہیں اس کا مطلب دنیا کی ہر لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں ان رولز کو کہتے ہیں سنٹیکس تو یہاں پہ بتایا یہ ہی جا رہا ہے کہ ہر پروگرامی لینگویج کے کچھ بیسک رولز ہیں سنٹیکس کیا ہوتا ہے دیگریمیٹیکل دیکھیں بھی والی بات آگئی گریمیٹیکل سیٹ آف رولز پوری لائن ہی ایمپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن تو آپ نے بک سے یاد کرنی ہے ہمیں آئیڈیا دے رہا ہوں پرو پروے میں اور سم ٹائم میں خود سے لکھ دیتا ہوں کچھ بنا کے اور سم ٹائم بک سے ہی دیکھ کے لکھتا ہوں تاکہ سیم سیم کافی میچ تو ہو گریمیٹیکل سیٹ آف رولز کا مطلب ہر ایک لینگویج کی ایک گرامر ہوتی ہے اردو کی گرامر ہم نے کبھی فوکس سے پڑی نہیں کیونکہ ہمیں نیٹیو لینگویج ملی ہے اردو اور ہم اچھے سے بول لیتے ہیں لیکن لیٹرلی ٹائلنگ یو کہ اگر کسی نے اردو سیکھنی ہے تو اسے بہت زیادہ پروبلم ہوگی اس کمپیورٹو انگلیش لینگویج انگلیش ایزی ہے اگر کسی نے سیکھنی ہو تو کمپیریزن کسے میں کہا رہا ہوں اردو سے یا لیٹرلی اردو بہت ٹاف ہے تو گریمیٹیکل رولز سیٹ آف رولز کا مطلب یہ ہے کہ ہر لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں کیونکہ ان رولز کو ہم لینگویج کے اندر گریمیٹیکل ٹولز کہتے ہیں کہ گریمیر کے رولز ہیں یہ لینگویج کے گریمیر کے رولز ہیں جیسے اگر میں یہ کہہ دوں ایم گوئنگ ٹو سکول کہ میں سکول جا رہا ہوں لیکن اگر میں نے صرف یہ کہہ دیا آئی ایم گو سکول تو بھی نہیں لکھا اور عجیب سا فکرہ بن گیا تو آپ کو کہا سر یہ لائن غلط ہے یعنی آپ نے جو فکرہ بولا وہ غلط ہے تو یہ آپ نے کیوں کہا کیونکہ آپ جانتے ہو کہ میں نے ٹو نہیں لکھا اور آئی این جی نہیں لگایا آئی این جی کا مطلب کوئی کام جاری ہے کنٹینیوز سنٹینس ہے پریزنٹ کنٹینیوز اب یہ جو پریزنٹ کنٹینیوز بھی میں نے بولا یہ کیا ہے گرامر انگلیش کی گرامر اسی طرح کمپیوٹر کے اندر جو پروگرامنگ لینگویج ہے ہماری اسی لینگویج اس کے کچھ گرامیٹیکل سیٹ آف رولز ہیں ان رولز کو کہتے ہیں ہمارا کیا سنٹیکس میں ایک چھوٹی سی اگزیمپل دے دیتا ہوں جیسے فور اگزیمپل میں نے ایک سٹیٹمنٹ لکھی پرنٹ ایف اور یہاں لکھ دیا می نیم اس بخت اوکے اب میں نے جب یہ لکھا تو اس میں کیا پرابلم ہے بلکل صحیح ہے اس کے انڈ پہ مجھے سیمی کونن یعنی سٹیٹمنٹ ٹرمینیٹر لگانا چاہیے تو جو میں نے نہیں لگایا تو اگر میں سیمی کونن نہیں لکھتا ہوں تو یہ کیا ہوگا یہ میرا گرامر کے اندر گلتی ہو جائے گی گرامیٹیکل ایرر آجے گا میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ گرامر کا مطلب کسی چیز کو پریزنٹ کرنے کا طریقے کا اگر میں صرف انہیں ریموو کر دیتا ہوں ڈبل کورز کو انورٹیڈ کماز کو تو پھر ایرر آجے گا کیوں کیونکہ گرامر یہ کہتی ہے کہ جب بھی آپ نے پرینٹ ایف لکھ کے ڈبل کورز میں کچھ بھی پرنٹ کرانا تو ڈبل کورز میں پرنٹ کروانا ہے بات کو سمجھ رہے ہیں یہ سیٹ اوف رولز ہیں یہ کیا ہیں گرامر کے سیٹ اوف رولز ہیں کہ رول ہے کہ ڈبل کورز میں لکھنا ہے اگر ڈبل کورز میں نہیں لکھو گے تو وہ پرنٹ ایز نہیں ہوگا سیمی کونن نہیں لگا ہوگا تو سٹیٹمنٹ رن نہیں ہوگی اگر میں نے پرینٹ ایف کی جگہ پرینٹ ایف لکھ دیا تو یہ رن نہیں ہوگی کیونکہ کی ورڈ کیا ہے پرینٹ ایف خیر وہ آگے ٹوپک آنے والا ریزر ورڈز تو اور ڈیٹیل سے دیکھیں گے سٹپ بہ سٹپ چلتے جا رہے ہیں سنٹیکس کیا ہوتا ہے گرامر کے سیٹ اوف رولز یہاں تک لیر اوکے نوٹ یہاں بھی ایک میں نے بات لکھی دی یہ بک میں لکھی ہے کہ نوٹ کر لو اگر آپ نے پروپر سنٹیکس کو فولو نہیں کیا افکورس نہ اگر آپ نے سنٹیکس میں گڑ بڑ گڑ دی فور ایسیمپل میں تی کو پھر سے ریز کر دیتا ہوں تو پروپر سنٹیکس فولو نہیں کہا دے پرینٹ ایف لکھنا تھا لیکن پرین ایف لکھ دیا ایف پروپر سنٹیکس نوٹ فولوڈ تو کیا ہوگا دی پروگرم ڈاز نوٹ گیٹ کمپائلڈ جی ہاں پروگرم کمپائل نہیں ہو پائے گا کیوں نہیں ہو پائے گا کیونکہ کمپائلیشن ٹائم پہ ایرر آجے گا دیکھو میں نے لکھا بھی ہوئے دی ایرر اکرز ڈیورنگ ایگزیکیوشن ٹائم دیورنگ ایٹ ایگزیکیوشن ٹائم اور ایٹ کمپائلیشن ٹائم دونوں ایک ہی باتیں ہیں چاہے آپ یہ والا ورڈ یوز کر لو چاہے آپ یہ والا ورڈ یوز کر لو پھر سے ڈی ایرر اکر جو ایرر اکر ہوتے ہیں ایگزیکیوشن ٹائم پہ یا کمپائلیشن ٹائم پہ کیونکہ ایگزیکیوشن کا مطلب تو یہ ہے نا کہ کمپائلیشن کے بعد ہو گی ایگزیکیوشن لیکن بک میں ایسا یوز ہو جاتا ہے وہ ایرر جو پروگرم کے کمپائلیشن ٹائم پہ تو آپ ایسا کرو یہ لائن رہن نہیں دو یار ایگزیکیوشن ٹائم کو چھوڑو ایڈ کمپائلیشن ٹائم this is a better yeah this is a better thing the errors the error occurs during add کمپائلیشن ٹائم جب ہم کمپیوٹر کو کہیں کہ ہمارا کورڈ کمپائل کرو اور کیا آ جائیں ایرر آ جائیں اس ٹائم پہ جو ایرر آئیں گے ان ایرر کو کہیں گے سنٹیکس ایرر ران کرنے سے پہلے میں کیا کروں گا بیلڈ کروں گا you get it اگر ریسنٹ کلاسیز نہیں دیکھی تو دسکرپشن میں لنک کیا جا کے ساری کلاسی سیکنس میں دیکھو کیونکہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے بیلڈ کیا ہوتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں ساری کلاسیز کو سیکنس میں دیکھنا ہے اوکے تو اگر میں نے یہاں پہ پرنٹ ایف نہیں لکھا تو جب میں بیلڈ کروں گا تو کیا آئے گا ایرر آئے گا اس ایرر کو کیا کہتے ہیں سینٹیکس ایرر کیوں کہتے ہیں دی ایرر اکرز ڈیوری ایٹ کمپائیلیشن ٹائم ہم نے بیلڈ کیا بیلڈ کا مطلب کمپائیل کرنا کمپائیلیشن ٹائم پہ جو ایرر آتا ہے اسے کہتے ہیں سینٹیکس ایرر تو اسے دور کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا مجھے ڈیبگ کرنا پڑے گا یعنی مجھے ایرر ختم کرنا پڑے گا پرنٹ ایف لکھنا پڑے گا دی ایرر آتا ہے چھوٹا سا ٹاپک تھا پروگرامنگ بیسکس ہی ہوپ آپ کو ایڈیا مل گیا ہو کہ پروگرامنگ بیسکس میں ہم نے کیا پڑا کہ ہر پروگرامنگ لینگویج کے کچھ رولز ہوتے ہیں ان رولز کو سینٹیکس کہتے ہیں ان رولز کو سینٹیکس کہتے ہیں اگر اس سینٹیکس میں کچھ کچھ گلتی ہو خدا آپ سب کو بہت خوشی رکھیں اور بہت کامیاب کریں خوب محنت کرتے لیے لیکن سمارٹ ورک کے ساتھ اللہ حافظ کلاس